اعوذ باللہ منشتوان ارواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ایمپونٹڈ ویڈیو میں میں آپ کو سی ایس ایس کے پیپرو میں آپ نے ڈائیس سو نمبر کس طرح حاصل کر دے ہیں یہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں ڈائیس سو نمبر فری میں حاصل کرنے کا ایک راز ایک ٹھیک آپ کو بتاؤں گا تو کائنچلی آپ نے اس ویڈیو کو لاس بھی آخر تک واج کر رہا ہے کیونکہ سی ایس ایس بے اگر آپ کا سکور سات سو ہے تو آپ کی سیلیکشن کے تقریبا نا سیونٹی پرسن چانس ہوتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں یہ سات سو نمبر ریٹن میں میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ایم سی کی اس پہلا راز ہے اب ایم سی کی اس کیسے تیار کرنے ہیں کس طرح تیار کرنے ہیں کہاں سے تیار کرنے ہیں یہ سب کچھ اسی ویڈیو میں بتاؤں گا پیپر پریزنٹیشن آپ نے کیسے لکھنا ہے پیپر کو اٹیمپ کیسے کرنے ہیں یہ سب کچھ اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اور گوڈ رائیجنگ آپ نے کیسے کرنے ہیں یہ بات اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ یاد رکھیں یہ تین سٹیپ ایسے ہیں جن سے آپ کے دائیس سو نمبر یقیناً بار سکتے ہیں ایک ویڈیو میں الگ سے اپلوڈ کروں گا جس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے پیپر کیسے اٹیمپ کرنا ہے اور سوال کیسے اٹیمپ کرنا ہے اگر وہ الگ سے تریقہ کار اگر آپ فالو کر لیتے ہیں تو آپ کا تقریباً ڈیر سو سے دو سو نمبر اس طرح بھی فری بھی آ سکتا ہے سب سے پہلے بات اس کی کرتے ہیں ایم سی کیوز کی کیونکہ ہمارا ٹوپیک ہے کہ دائیس سو نمبر کیسے حاصل کرنا ہے ڈیر سو نمبر پر میں الگ سے ویڈیو بنا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ فور ڈیر سو نمبر والی ویڈیو بھی آپ کو مل سکے اور ٹوٹل چار سو نمبر آپ کے فری بھی بطلب ہاف نمبر آپ کے فری بھی آ سکتی ہے ایم سی کیوز سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے پاسٹ پیپرز کے تیار کرنے ہیں پاسٹ پیپرز اگر آپ پچاس سال کے تیار کرتے ہیں تو آپ کے ایم سی کیوز کلیر ہونے کا چانس زیادہ ہے ہر سبجیکٹ کے اپشنل کے اگر بیس سال کے کرتے ہیں تو پھر بھی لاس بھی کریں لیکن لاسٹ پانچ سال کے لاس بھی کریں ٹھیک ہے جتنا گھرل ڈالیں گے اتنا مٹھا ہوگا ٹھیک ہے ایک ایم سی کیوز کا سورس بتایا پاسٹ پیپر دوسرا سورس کیا ہے جی آپ جو لونگ کوسٹن تیار کر رہے ہیں اس میں سے اہم نقاط کو آپ ارنر لائن کریں ٹھیک ہے وہ ایم سی کیوز تیار کریں یہ دوسرا راز ہے تیسرا آپ اپنے ٹیچر سے کوئی بہترین بک سجیسٹ کریں جس کی آپ تیاری کر رہے ہیں اور اس کے ایم سی کیوز وہاں سے تیار کریں مطلب آپ نے ایم سی کیوز کے لیے اپنے ٹیچر سے کوئی بہترین بک سجیسٹ کروانی ہے اور وہ آپ کو بطل کا ٹیچر ہی سجیسٹ کرے گا ٹھیک ہے اور وہ بطل کا ٹیچر آپ کو اچھے طریقے سے گائید کر سکتا ہے کہ کول سی مارکیٹ میں اچھی بک ہے ٹھیک ہے تو یہ تین اگر ٹرک آپ فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ حلاصیب آپ کے بیس میں سے اٹھارہ نمبر ایزی لی آئے گے اکثر یہ ہوتا ہے سٹوڈنٹ ان بیس نمبروں کو نظر عداز کر دیتے ہیں ان کی تیاری نہیں ہی کر دی تو آپ نے ایک چیز کو ودے نظر رکھنا ہے اگر تین گیلٹے آپ آپشنل کو کسی بھی سبجیکٹ کو دے رہے ہیں تو ان میں سے آپ کا آدھا گیلٹہ ڈیلی بیسس پہ ایم سی گیوز پر ہونا چاہیے ٹھیک ہے لوگ کو چھوڑ کر ٹھیک ہے لوگ سوالوں میں اہم نکات کو چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کتنے آدھا گلٹہ دیلا ہے پاسٹ پیپر پاندرہ منٹ پاسٹ پیپر کو دے دے پاندرہ منٹ آپ بکس کو دے دے سجیسٹ بک سجیسٹ بک کو ٹھیک ہے بکس کو اب پیپر پریزنٹیشن میں بات کرتے ہیں پیپر پریزنٹیشن کیا چیز ہوتی ہے پیپر پریزنٹیشن یہ ہے کہ آپ نے مارکل کا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے خوبصورتی کے ساتھ پیپر لکھنا ہے ایک بات یاد رکھئے گا کہ ایک پیچ میں آپ نے دو پیراگراف لاس بھی لکھنا ہے پیراگراف کی شکل میں آپ نے سوال کو اٹیپ کرنا ہے اور ہر پیراگراف کے شروع میں آپ نے مارکل کا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور اہم نکات اہم نکتے کو ڈیٹ کو آپ نے مارکل کے ساتھ لکھنا ہے لیکن ایسے کے پیپر میں آپ نے کیا کرنا ہے جی پیراگراف کو سٹارٹ آپ نے مارکل سے نہیں لکھنا ٹھیک ہے ہر پیراگراف کو آپ نے آپ پیل سے لکھنا ہے پیراگرافی گلاس بھی کر دی ہے لیکن ایک چیز کا خیار رہے کہ اہم نکات کو آپ نے مارکل کے ساتھ ہی لکھنا ہے اور یہ بھی کنفرم ہو کہ جو آپ نے فیکٹس ایڈ فگر لکھے ہیں اہم نکات لکھے ہیں وہ ٹو دا پوائنٹ ریلیونٹ ہیں اگر ٹو دا پوائنٹ ہیں تو پھر مارکل کے ساتھ ہائی لائٹ کریں اگر ٹو دا پوائنٹ نہیں ہے تو پھر ہائی لائٹ کرنے کی گلتی نہ کریں ٹھیک ہے کوشش کریں فیکٹس اور فگرز آپ کے بالکل ٹھیک ہوں تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ لوگ فیکٹس ایڈ فگرز میں گلتی کرتے ہیں تو آپ اگزیمینر کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں آپ مجھے آپ نیگیٹیو مارکنگ کے لیے دعوت دے رہے ہیں تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے ٹھیک ہے پیپر پریزنٹیشن میں آپ نے دو چیزیں یاد رکھ لی ہے اہم نکات ٹو دا پوائنٹ کریکٹو لکھنے چاہیے اور مارکل کے ساتھ لکھنے ہیں دوسری بات آپ نے کیا لکھ رہی ہے کہ پیرا گرافنگ گلاس بھی کرنی ہے پیرا گرافنگ کرتے ہوئے ایسے کے پیپر کے علاوہ ہر پیپر میں آپ نے کیا کرنا ہے پیرا گراف مارکل سے سٹارٹ کرنے ٹھیک ہے اور باقی اس کے علاوہ اگر آپ کیا کر رہے ہیں پریسی کر رہے ہیں تو پریسی کے اندر آپ یہ چیز نہیں لکھ سکتے اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے سی ایس ایس کے پیپر میں ٹھیک ہے اور یہ تینوں طریقے کار اگر فالو کرتے ہیں اب بتاتا چلوں کہ سی ایس ایس کے ایسے میں اگر آپ کا مسئلہ ہے تیاری میں تو آپ لوگ کیا کریں صرف اور صرف چھ ایسے میرے تیار کرنے جو میں نے تیار کیے ہیں اپنے لوٹس میں ان چھ ایس ایس میں آپ کے تیل سو پلس ایسے کلیر ہو جائے گی کیونکہ وہ کرنٹ ایشیوز پر اور اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی ایشیوز ہے چاہے پاسٹ میں تھے چاہے بجود ہے ان کے تمام مسائل کو حل کرے گے تمام ایسے اس کے ٹوپکس کو کلیر کرے گے ٹھیک ہے وہ تین ہزار لفظوں پر ایک ایسے ہے تو دا پوائٹ ہے اور اس کے علاوہ گریبیٹی کے لی گلتیوں سے پاک ہے اور پرفیسر حضرات سے میں نے وہ ایسے چیک کروائی ہے تاکہ میں انسان ہوں میں بھی اور میں بھی گلتیوں کا بھتلا ہو تو میں نے چیک کروائی ہے اپنے ٹیچرز کو بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ایسے بالکل ٹھیک اور ٹون اپ وائٹ ہے آپ لوگ ایسی لی پاس ہو جائیں گے ایسے بھی اگر آپ لوگ وہ نوٹس بائی کر لیتے ہیں اب بات کرتے ہیں گوڈ رائٹنگ کیا ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ڈیلی بیسیس پہ کب سے کب ایک گلٹا آپ نے کیا کرنا ہے گوڈ رائٹنگ پر دینا ہے آپ نے ڈیلی بیسیس پہ کوشش کرنی ہے پر منٹ پر منٹ کے لحاظ سے آپ نے سپیڈ کو برخانا ہے آپ ایوریچ نکال لیں مسال کے طور پر آپ نے تین ہزار ایسے بھی الفاظ لکھنے ہے تو سیدھی سادھی ایک گلٹے میں ایک ہزار آپ کی سپیڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک ہزار الفاظ پر ٹھیک ہے تو اسی لحاظ سے ٹھیک ہے آپ کا کب سے کب سے کب ڈیڑھ سو الفاظ پانچ ملٹ میں لکھنا چاہیے آپ نے ڈیڑھ سو الفاظ کب سے کب آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے کوشش کریں سو الفاظ ہو جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے اور ڈیلی بیسیس پہ لکھتے وقت آپ نے ایک چیز کو بدے نظر رکھنا اچھی رائٹنگ ہو ٹھیک ہے ڈیلی بیسیس پہ لازمی لکھیں سپیڈ بڑھے گی ایک اور دوسرا اس میں فوکس کریں کہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہونی جائیے اگر رائٹنگ اچھی ہے تو آپ کو ایگزیمینر جہاں پر پانچ لبر بلتے ہیں وہاں پر دس نمبر دے گا سات سو لازمی دے گا دس نہیں دے گا ٹھیک ہے اور دو لبر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اسی طرح ایبریج نکال لیں تو آپ کے دس نمبر فالتو بلتے ہیں ہر پیپر میں اور دس ملٹیپلائے ایک بارہ پیپر کریں تو ایک سو بیس لبر آپ کا فالتو کہیں تو میں اعبید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زدہ بات پاکستان پائندہ بات